سرکار نکالنے کے لیے سپا نے پوری دمخم لگا دیے آج صوبے سے کیا سمکرم بنے ہیں میں تھوڑا سا جانا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے دیکھئے منیز مینپوری کا جو بائیلیکشن ہے لوکسوہبہ کا بائیلیکشن ہے وہ ان تینوں سیٹوں میں سماجواتی پارٹی کے لیے بہت ہی خاص اور رحم رہا ہے کیونکہ یہ سماجواتی پارٹی کے سماجوات کے جو پورودہ تھے ملائم سنگھ یادوں کی یہ سیٹ تھی سماجواتی پارٹی کے پاس رہی تھی جو مینپوری کا جو کھلا ہے اس کو بھیجنے کے لیے بھارتی جانتا پارٹی اس سمائی پر پورا دمخم اگر کہہ تو ایڈی چوٹی کا جو لگا رہی ہے سام دام دنڈ بیر سبی کا استعمال بھی کر رہی ہے اسو جتنے کے لیے لیکن یہاں جو سہان بھوتی کی لہر ہے نیتا جی کی وہ جو ہے بھارتی جانتا پارٹی کے پرتیاسی رہوراس ساکھ کے پہ اور جو بھاتپا نے جو جاتی ہے گڑیت جو سمیکڑ سادنے کی کوچس کی ہے اس پہ جو ہے وہ بھاری ہوتا ابھی تل دکھائی پڑ رہا ہے بیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سبے سے جو مد داتا ہے ان میں کتنا اس سا دیکھنے کو ملا ہے اور سپا کی جو اسططی آپ کو وہاں پر دکھ رہی ہے کتنی مجبوط دکھ رہی ہے کیونکہ سمیکڑ جو بھی بنے ہوں گے آپ کی جانکاری مطلع تو ضرور آ چکا ہوا کی پکش کس کا پڑھلا بھالی آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر دیکھیں منیس یہ جو پائلیکشن ہے مینپوری کا اس میں بکاس سے بھی اوپر ایک سان بھوتی کی لہر ہے جہاں سماجوادی پارٹی نیتا جی کا نام اپنے ہر جن سبھا میں اپیوک کرتی ہوں کا نام منشن کرتی ہے اور نیتا جی کے ہی کیے گا بکاسکاری کو دکھاتی ہے کہ مینپوری میں جتنے بھی بکاسکاری کیے گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے کاریکال میں مینپوری کو چھووا تک نہیں ہے جس بکاسکاری کو بات کرتے ہیں وہی بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ لگتار ڈبل انجن کے بکاسکاری کو دکھا رہی ہے کہ پردیش کا کوئی بھی ایسا ایسا سہر ایسا جیلا اچھوٹا نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے بکاسکاری سے اچھوٹا رہا ہو لیکن ان سب سے اوپر جو ہے یہ سہان بھوتی کی لہر جو ہے وہ سماجوادی پارٹی کے لئے کافی پرباہو دیکھا جا سکتا ہے جسے کافی اوپیوگ کر رہی ہے اور آج سبہ ہی اکھلی سیادوں اور ڈبل انجن کے بکاسکاری ووٹ ڈالنے کے بعد مینپوری میں ووٹ کی جو پرسنڈیج ہے اس میں تھوڑی سی بڑوتری دیکھی گئی اور جس پرکار سے اکھلی سیادوں پریس کانفیس کر کے اپنی بات رکھی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار جو ہے وہ لگتار سرکاری مرسینری کا دور پیوگ کر رہی ہے جیلا پرسنڈ پیدی کی بہت گمبیر آروپ لگائے ہیں کیونکہ کارکارتاؤں کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے اور انکہ کارکارتاؤں کو بندک بنایا جا رہا ہے جو ووٹر سماجوادی پارٹی کے ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور آج کے پہلے تک کتنے لوگ کے نام بھی جو ہے ووٹر لیس سے کٹے گئے تو تمام چیزیں جو اس پرکار سے دیکھ رہی تھی اور سماجوادی پارٹی کی جو راشتی ادھیج ہے وہ اپنے ووٹروں کو یہ سمجھانے میں اب تک سفل ہو گیا ہے جو نیتہ جی کی کرم بھومی ہے یہ جو اپ چناؤں ہے وہ ان کو سچی سندرانجلی دینے کا ہے یہ اپنے ووٹروں کو سمجھانے میں سفل ہو گیا ہے تو مینپوری نے سبا کپنڑا ابھی تک بھاری دکھائی جارہا ایک چیز اور دیکھنے میں سامنے آ رہی کہ آج دیمپل یادو نے بھی یہ ٹوئٹ کیا ہے کہ سفا کے جو کارکرتا ہوں ان کی بات دیم نہیں سن رہے ہیں اور سفا کارکرتوں کئی نہ کئی پرشانیوں کا سامنہ اٹھانا پڑھ رہا ہے اس کو لے کر ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جارہا ہے بہت سے شکایتیں سماجوادی پارٹی کی طرف سے آئی ہیں اکلے شادوں کی طرف سے بھی آئی ہوئی ہیں اور خاص طور پر سماجوادی پارٹی کے جو ٹوٹر رینڈل ہے اس کے طرف سے برابر شکایتیں کی جارہا ہے کہ سماجوادی پارٹی کے کارکرتا ہوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا رہا ہے پرشان کیا جارہا ہے اس کو لے کر کیا کہیں دیکھئے صرف ڈیمپل یادو ہی نہیں جبکہ سماجوادی پارٹی کے جو بڑے نیتا ہیں چاہے وہ اخلیس یاد ہو گئے چاہے رامگو پالی یاد ہو گئے ان کے جو اخلیس یادو کی چاچا سوی پالی یاد ہو گئے وہ لگتار جیلا پرشان ڈیم ایسیس پی آروپ لگا رہے ہیں سوی پالی یادو نے بھی آروپ لگا رہا تھا کہ جو برتنا کے جو پلاپ رہوک ہے ان کے پتھی کو جبرم بیٹھایا گیا تھا پولیس رات بھر ان کو پرسان کرتی رہی تھی آج انہوں نے سب سے بڑے آروپ لگایا کہ کارکرتا ہوں کو رات بھر پولیس نے پریشان کیا ہے ووٹرل کو گمبراب کر رہی ہے اور اس کے پہلے بیلو کی جگہ جو ہے وہ ووٹرلیس بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دے رہے تھے سماجوادی پارٹی کے جو ایجنٹ ہے ان کو لگتار پولیس ٹارگیٹ کر رہی تھی کارکرتا ہوں کو پرسان کرتے ہیں ایسے بڑے آروپ لگا جا رہا ہے وہیں اگر دیکھا جائے تو پچھلے ایک ہفتے سے لکھناؤں میں جو سپا کا ڈیلیگیشن ہے وہ نیرواچن آیوک تو پہوچا تھا اپنی سکایت کرانے پہوچا تھا راڑین چودری جو ہے رویداز ملوتا ملوش پانڈے کے نتیتوں میں جو سپا کا ڈیلیگیشن پہوچا تھا وہ ساپ دور پہ یہ آروپ لگا رہا ہے نیرواچن آیوک سے اپنی بات کہہ رہا ہے کہ مینپوری میں جو ہے وہ آستھائی جیل میں مینپوری کو بدل دیا گیا ہے کارکرتا ہوں کو لگتار ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے کار کو پورے طریقے سنا کر پائے ووٹروں کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے تاکہ ووٹ پرسنٹیزوں کی سماجوادی پارٹی کے پچھ میں کم گرے تو ایک طرف سے یہ آروپ لگ رہا ہے اور سماجوادی پارٹی آروپ لگا رہا ہے کہ بھاٹنی جو ہے وہ ڈر رہی ہے اس لیے جو نصپت سے چناؤں نہیں کر آ رہی ہے لوگتانت کی حتیہ کر رہی ہے مانیز ایک یہ سماجوادی پارٹی طرف سے شکایت بھی کی گئی ہے کہ جو ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں ان کو واپس کر دیا جا رہا ہے وہ اپنے ساتھ ادھار دکھا رہے ہیں اس کے بعد واپس کر دیا جا رہا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اگر آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو اس کو ووٹ ڈالنے کی عنمتی نہیں دی جاتی ہے اور خالی ادھار لے کر اگر کوئی بھی مداتا وہاں پہنچ رہا ہے مدان کرنے کے لیے تو ضائع سی بات ہے تو اسے ووٹر آئی ڈی مانگا جائے گا جی دیکھیں امانیس ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر آئی ڈی کا ہونا بہت جروری ہے ووٹر آئی ڈی کے بعد آپ کا یہ بھی دیکھا جائے گی ووٹی لیسٹ میں آپ کا نام ہے یا نہیں اگر آپ کے پاس ووٹر آئی ڈی ہے لیکن ووٹی لیسٹ میں آپ کا نام نہیں ہے تو بھی آپ کو دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور آپ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے آدھارکارڈ دکھانے کا پیمانہ ووٹ ڈالنے کا پیمانہ سے بلکل الگ ہوتا ہے ایسے کئی لوگ ہیں جو ووٹ ڈالنے سے ونچیت رہ گئے تھے جس کا ایک ایک ہی کارن ہے کہ ان کی ووٹنگ لیسٹ میں نام نہیں ہے اور سماجوہ دی پارٹی نے یہی دکھایا ہے کہ کس پرکار سے وہ لوگ ووٹر لیسٹ سے ان کے نام کاٹے جا رہے ہیں تمام تارک پکریہ ہونے کے بعد بہت گمبیر آروب جو ہے جلا پرسانسن اور سماجوہ دی پارٹی کے بڑے نتاؤں کی دوارا جیہاں ویویک آروب پر تارہ آپ کو دور برابر جا رہی ہے برابر یہ کئی ٹیوٹل ہینڈل اور کئی لوگوں نے سپا کے جو کارکرتہ انہوں نے بھی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے جبکہ وہ بھی ویشش سمودائے کے لوگوں کا یہ زیادہ کہنا ہے اس پہ اور جائیسی بات اگر آپ کا ووٹر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے تو آپ کو ووٹ ڈالنے کا ادھکار بھی نہیں ہوگا خالی ادھار لے کر آپ جائیں گے تو آپ کو ووٹ ڈالنے کا ادھکار نہیں مل پائے گا اسی کو لے کر جب روکا گیا ہے تو یہ سپا کی طرف سے بہت زیادہ شکایتیں دیم کو لے کر بھی کی گئی ہیں ان کے کارکرتہ انہوں نے پتہ ادھکاریوں نے کی ہیں فیلال ایک آخری کوششن آپ سے ضرور لیں گے کہ اسے بی جے پی کھیمے میں کتنا حصہ نظر آ رہا ہے آپ کو مینپوری سے دیکھئے مینپوری کی جو بات ہے تو بھارتی جندہ پاڈی اپنا پورا دنکھم لگا رہی ہے اور سماجوادی پاڈی کا جو بڑا عروف ہے وہ مینپوری کو لے کر ہی آ رہا ہے کیونکہ یہ سماجوادی پاڈی کا گھڑ رہا ہے بھارتی جندہ پاڈی کے بعد کافی سالوں بعد یہ سنارا موقع ہے کہ وہ مینپوری کے رڑ کو بھیج جائے وہاں کے در کو بھیج جائے اور بھارتی جندہ پاڈی کے سبھی کارکارتاؤں میں جو سال اچھا ہے کیونکہ اس کے جتنے بھی بڑے پتادی کاری ہیں اکمو کھمنٹری ہے ابھی پردیس ادیش ہے وہ لگتار اس بات کو دہرا رہے ہیں کہ مینپوری خطولی ہے رامپور تیرے لوگہ کمل کا کھلنا تیہ ہے جس سے ان کے کارکارتاؤں میں اچھا بنا رہے ہیں اگر میں بات کروں تو مینپوری میں سماجوادی پاڈی اس سمجھ تک لیڑ کر رہی ہے رامپور میں یہ آکڑا 50-50 کا ابھی تک بتایا جا رہا ہے جبکہ خطولی میں بھارتی جندہ پاڈی کو بڑت ملتی دکھائی دے رہی ہے جی ویویک اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد رامپور ویدھان سبھا سیٹ پر جنگ جاری ہے اس سیٹ پر اکلیش سے زیادہ آزم خان کی شاک داؤں پر لگی ہوئی ہے ہیڈ ڈسپیس معاملے میں اپنی ویدھائی کی گوان چکے آزم خان کے پاس اپنا ورچہ سبرکارہ رکھنے کا یہ ایک آخری موقع ہے سپا کے سامنے بہت پر پرچاسی آکاز سکسینہ کے روپ میں ایک بڑی چنوکتی ہے اس قبر پر ہماری سمجھتا تھا سوہانی موجود ہے سوہانی رامپور کی استطیق کیا ہے آزم رضا وہاں سے کس استطیق میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بی جے پی میں کتنا استاد دیکھنے کو ملنا ہے اور آزم خان کیا اپنی سیٹ بچاتے ہیں وہاں نظر آ رہے ہیں آپ کو جی جی میں ہی سب کو بتا دے کہ آج رامپور میں جو چناؤ ہو رہا ہے اس کو لے کر جو آشم رضا وہ بہت ایک ڈرے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ لاغتار جو پولیس نیرک شکے ان کے کاریالے پہ جا کے انرود کروں کا یہ ماننا ہے کہ جو یوپی پولیس ہے وہاں کے وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی کرے گی اور نسپک چھ روپ سے چناؤ نہیں ہونے دے گی تو اس کے لے کر وہ لاغتار وہاں کے پولیسوں سے سمپر کر رہے ہیں لیکن وہاں کے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہاں پہ جو ملیٹری فورس بولایا جائے وہ یوپی پولیس پہ بھروسہ نہیں کر رہا ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو وہاں کے پولیس ہے وہاں کے سپا کے جو جو لوگ ہیں ان کو گھر میں گھوز گھوز کے ان کو جیل میں ڈال رہے ہیں تو یہ سب آروپ لگا رہے ہیں وہ درے ہوئے ہیں ایک طرف سے دکھ رہا ہے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ آج جو وہاں کے مہلائے ہیں وہ آجم کھان کے بیروض دھرنا پردرشن کربے بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ میں یہ اپنے پرتیاسی ہو جو ساتھ ہے وہ آشی مراجہ وہ بھی ان کے دھرنے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اس کو دیکھتے ہوا کہ جو پولیس نیرکشک ہے وہ ان کو گرفتار کر لیا اور مہلاؤں کو ان کو چھوڑ دیا گیا لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ جو آشی مراجہ وہ کافی ڈرے ہوئے ہیں ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جو بھاسپا کے جو لوگ ہیں وہاں پہ نسبک شروع سے جو چناؤں نہیں ہونے دیں گے لیکن دوسرے طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو آقا شکشن ہے وہ ہر طرف سے اپنی پورا جوڑ تو لگا رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ لاغتار وہ چناؤں جو تیاری کر رہے ہیں اور دھرنا پردرشن کے وہ بھی ساتھ دے رہے ہیں لیکن یہ سب دیکھتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کہ کیا اس بار جو رامپور کا چناؤں ہے جو کی گڑ مانا جاتا ہے آجم خان کا کیا اس بار بچ پائے گا لیکن دیکھنے پر صاف طور پر لگ رہا ہے کہ یہ اس بار بھاسپا کی ہو سکتا ہے یا نہیں یہ تو دیکھنے پر ملے گا آٹھ تاریک لیکن آپ کو بتا دے کہ اس بار جو وہاں کے جو مسلم پر جو ڈیل لاکھ جو وہاں کے جو متدان ہے وہ کیا اس بار آجم خان پر مل پائے گا لیکن وہاں کے لوگوں سے بات کرنے یہ ساپ آ رہا ہے جو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کا ساپ کہنا ہے کہ اس بار جاتی واد نہیں بکاس کا اس بار کام ہوگا کیونکہ دس سال آجم خان وہاں کے بیدھائے کر چکے لیکن پھر بھی کوئی وہاں پر بکاس کا کام نہیں ہو پایا ہے اور اس بار جو وہ بکاس کو لے کر بھاسپا کے طرف پورے طرح سے روک کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو ہے آباس بکاس ملا ہے پردان منتری یوجنا کے جو تحت تھا اور ساتھ میں ان کو کسانوں کے بھی پیسے ملے تھے تو ان سب کو دیکھتے ہیں وہاں رامپور کے جو لوگ ہیں وہ بکاس کے طرف روک کرنا چاہتے ہیں نہ کی آجم خان کی طرح یہ وہاں کے لوگوں کا ساب طور پر کہنا ہے سوانی یہ بھی آروپ لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بی جے پی کے پدادکاری ہیں وہ کہیں نہ کہیں جنتہ کو برگلانے کا کام کر رہے ہیں وہ کہیں کہیں ایسا بھی آروپ لگایا گیا ہے کہ کہیں پیسہ دیکھے بھی لوگوں کو ووٹ وہ کرائے جا رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے سپا جہاں سے بھی سیٹوں سے یہ کھڑی ہو رہی تین اپ چلاؤں کو لے کر اس کو برابر یہ آروپ کیوں لگا رہی ہے کہ ہم ایسا ہوتا گلت کیا جا رہا ہے ان کے پدادکاری ان کے کار کرتا برابر بڑے آجکاریوں کو ڈی ایم کو فون کر رہے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کیا ان کو یہ اسوست نہیں ہے کہ یہ سیٹ ہم نکال پائیں گے کیونکہ مہنپوری ان کی اپنی سیٹ ہے برابر وہاں سے برام سنگھ یادو کبار بلگاتار لوگ جیتے آ رہے ہیں پوری طرح سے اسوست بھی ہے اکلے شادو خود بھی مہنپوری میں جن سمودن کر رہے تھے اس کے بعد سیوپال نے کیا ڈیمپل یادو نے خود کیا تمام نکال ناٹک کیے ہیں اور خود رامپور میں بھی ان سب کی سوائی ہوئی ہیں ان کی سیٹیں ہیں ان کا گڑھ ہے یہ بڑی مسلم آبادی ہے اس کے بعد بھی ان کو اتنا بھائی کیوں ہے کہ برابر یہ شکایتوں کا دور چلنا ہے اور برابر ٹویٹر ہو رہے ہیں سوازواجی کاریلے سے ہو رہے ہیں اکلے شادو کر رہے ہیں ڈیمپل یادو کر رہے ہیں آروب پی آروب لگتے جا رہے ہیں فیلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی کیا ان کو لگتا ہے کہ یہ سیٹ ہماری نہیں ہو سکتی ہے اتنا پریشان کیوں ہے آخری جی مانیس پریشان اس لئے یہ دکھ رہے ہیں کیونکہ جو بھی اکچنا ہوا ہے اس میں بھاسپا کی جیت ہوئی ہے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہیں اور آپ کو بھی پتا کہ یہاں پہ جو بھی بھاسپا جو 365 دن چناؤی مددے میں چناؤی مددے میں رہتی ہے ہمیشہ لاغتار جو مکھ منتری ہیں یا ان جو پارٹی ہیں جو ان کے نیتا ہے وہ بھی ریلیا کر رہے ہیں اپنا دکھا رہے ہیں یہاں پہ اور صاحب طور پہ اکچنا ہوا میں جو مددہ ہے وہ بکاس کا ہے اور جو کی کچھ طور پہ جو بھاسپا سرکار ہے بکاس کی ہے اور انہی سب کے ڈر کے وجہ سے جو سپا کے جو نیتا چاہے وہ ڈیمپل یادو چاہے اکلیس یا ان کا اسی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں جو بھاسپا کی پرتیاشی ہیں وہ جو اپنا جو ریلیا کر کے یا جو بھی دکھا کے اپنی بکاس کا مددہ بنا کے اس سیٹ کو جتنا لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو مولیام سنگھ آدو کا یہ گڑ ہے تو ان کے سردھانجلی کے طور پہ وہاں کے لوگ مینپوری کو جتا سکتے ہیں یہ کہا جا رہا ہے لیکن یہ تو آٹھ تاریخ کو دیکھا جائے کہ کیا آخر وہاں کے جنتہ فیصلہ کرتی ہے لیکن ساتھ طور پہ اس پر جاتی واد نہیں اس پر بکاس کا مددہ اس پر لے کے آ رہے ہیں چاہے وہ رامپور ہو چاہے خطاولی ہو چاہے وہ مینپوری ہو ہر جگہ بکاس دیکھا جا رہا ہے جو کہ بھاسپا سرکار نے اس چھت میں بکاس کے کام کیا اور اس کو لے کر لوگ وہاں کے بھاسپا کے ساتھ ہے اب یہ ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ تو آٹھ تاریخ کو دیکھا جائے گا لیکن اسی کے وجہ سے جو اکلیس یادو جو ہے کہ آروب کتنی بار لگائے اور یہاں پہ کچھ ٹویٹ بھی کی ہیں ڈنگ پل یادو کے ٹویٹ بھی کہنا ہے کہ یہاں کے جو پدکاری ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو آروب لگا رہے ہیں تو یہ سب آروب لگتا رہتا ہے لیکن کیا ہوگا اٹھ تاریخ کو وہ تو دیکھا جائے گا سوانی رامپور کی جو چناوی جنگ ہو رہی ہے یہ کہنے کو تو اکاس سکشینہ اور آزم خان کو لے کر ہو رہی ہے لیکن دیکھا جائے تو یہ آزم خان اور اکاس سکشینہ کو ہی لے کر ہو رہی ہے فلال آزم خان اگر آزم خان اپنے ہیٹ سپیس کو لے کر بائیک آؤٹ نہ ہوتے تو آج وہ بھی اس اپچناو کو ضرور لڑ رہے ہوتے فلال سوانی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ استطیق اس کے پاکس میں جا رہی ہے آپ سے آخری کوشن نہ چاہوں گا جی بالکل منی سب کو بتا دے کہ اس بار جو ہیٹ سپیس کے وجہ سے جو ان کی بیدھائی کی چھن گئی ہے اور یہاں پہ اپچناو ہو رہا ہے دوسری طرف جو آکاس سکشینہ بیروڈی مانے جاتے ہیں کہ کئی ایسے مقدمے درج کر رہا ہے بادی ہیں ان کے تو اس کو دیکھتے ہوئے جو جانتا ہے وہاں کے آجم خان سے بھی وہاں کے جانتا اس طرف نراز دیکھ رہی ہے کیونکہ جو وہاں پہ بکاس کے دوسری طرف کام نہیں ہوا ہے اور آج سابطور پہ وہاں جو مہلائے ہیں وہ بھی آجم خان کے بیروڈ آج جو دھرنا پردرسن لے کر بیٹھے ہوئی تھی سابط ان کے جو پرتیاشی ان کے خلاب جو آشم رجا ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تو ان سب کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پوری طرح سے آکاس سکشینہ کی طرف ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بکاس کے کام نہیں ہوا ہے اور جو آکاس سکشینہ وہ آجم خان سے ایک بار ہار چکے لیکن پھر بھی بی جے پی ان پہ اس بار بھروسہ جاتا ہے اور آکاس سکشینہ کو دوسری بار دی تو آکاس سکشینہ کہیں نہ کہیں اپنا یہ جو بھروسہ ہے بیجوپی کو دکھانا چاہے گی اور پورے جوڑ طور سے اپنی تیاری کر رہے ہیں اور چناؤں بھی ہو رہا ہے اس بار پورے طرح سے دکھ رہا ہے کہ آجم خان کا گھر تو بچے یا نہ بچے لیکن آکاس سکشینہ اپنی پوری صدد سے وہاں پہ جو بھی تیاریہ کی ہیں تو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اس بار ساتھ وہاں کے لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ ہم اس بار بھاسپا کے ساتھ ہیں کہیں نہ کہیں سوانی آپ یہ بلکل صاف اور اسپشت کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس بار آزم خان سے رامپور کی جنتہ پریشان ہے کہیں نہ کہیں اسی لئے آکاس سکشینہ کا کہیں نہ کہیں دب دبا تھوڑا آپ کو محسوس ہو رہا ہے وہاں پر فیلال اس کا بار پر جڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا خطولی ویدان سبا سیٹ کا رن اس بار کافی دلچسپ دیکھنے کو ملنا ہے اس سیٹ پر سپا رالوت کے پیٹاسی مدن بھئیہ نے کافی دم کم سے چناؤ پشار کیا خود جن چودری نے بھی یہاں کئی جن سبھائیں کی ہیں وہیں بھاچپا کی اور سے وکرم سینی کی پتنی راجکماری سینی میدان میں ہیں اور اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے بھاچپا کے کئی دگج یہاں پہنچے تھے اور یہاں دھوان دھار پشار بھی کیا تھا اس قبر پہ ہمارے ساماتا گورو موجود ہیں گورو خطولی سے مدن بھئیہ اور آج کماری سینی کے بیچ میں جو جنگ چل رہی ہے کیا لگتا آپ کو کس کے پکش میں آپ کو یہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر سمیقر کی بات کریں تو یہ سائل بی جے پکش میں جانا چاہیے کیونکہ ابھی بائیس کے چناؤں ہوا تاں مارچ میں پڑھنام آیا تھا چناؤں میں بکرم سینی بھاتنے پارٹی کے ٹکٹ پر جیت کر آئے تھے تو ابھی چھے مہینے ہی پورے ہوئے ہو چھے مہینے کے بہاں پر ایک کمال کان میں چرچا کے چلتے اور سجا کے چلتے ان کی سرچہ رد ہو گئی تھی سرچہ رد ہو گئی تھی اور ریٹ سیٹ پر چناؤں کرانا ہمارے دیش کے سامنانے پکری آئے چناؤں ہو رہا ہے تو کجھنے کہ یہ پچھے یہاں بہت سپا کے پچھ میں جاتا ہے کہ بکرم سینی یہاں پڑھا ہے تھے اور اب ان کی پتنی یعنی راج کمالی سینی چناؤں میں تو جہاں سے بی جے پی ابھی چھے مہینے جیت کر آئی ہے بہا پر چھے مہینے کے اندر اتنا بڑا بڑا ہو جائے گا کہ بہا پر مہدن بھئیہ جیت جائیں گے تو میرے کار سے یہ بڑی بات کہنی ہو گی کیونکہ یہاں پر ہم رسپس نہیں کہتا ہے جیتے کا کون پر سمیقرن ہے جو بیہستہ ہیں وہ یہ بتاتی چھے مہینے دکھ پہلے چناؤں ہو گا تھا تو بہا پر بی جے پی جیت کر آئی تھے اور اس پر چھے مہینے میں کچھ ایسا بدلاب نہیں ہو پایا ہے کہ جس کے زلطے سرکار سے جنتہ نالاج ہو کہ جنتہ کی نالاج کی بہا پر ہو جنال خسک گیا ہو تو اس کے بار یہاں پر مدرمہیہ کو سیٹ آنے سیٹ کیٹنے کا موقع ملے تو ایسا نہیں کہہ پر حالانکہ یہاں پر سپاہ مدرمہیہ پرانے چہرے پیانے بھی بیرائے کے رہے ہیں کئی مہنپور چناؤں کا نبھا ان کو ہے جمین سے جوڑے نیتا ہے تو اگر یہاں بدلاب ہوتا ہے جنسیلو سے بدلاب یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جنہدار کے لیے کوئی سمیہ سیما نضائد نہیں ہے اگر آپ ستہ میں آ چکے ہیں وہ ستہ اس کے کوئی سمیواری آپ کا جنہدار کھسک جائے اب آٹھ دسمبر کو یہاں سپسٹ ہو پائے گا کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے پر ایک بار سپسٹ ہے کہ آنے والے سمیہ میں جو بھی خطولی جیتے گا اس سے تمام چیزیں سپسٹ ہوگی بدلاو جروری ہے یہ جو پرمپرہ آبی 22 میں چلی ہے بہی چلتی رہے گی گھر آپ سفا رولوت کے 85 مدن بھائیہ کے لیے خود جن چودی نے بھی اپنی جیو جان لگا دیا تھا جن سفاؤں کو سمودت کیا تھا خود دس سے آدھا نکر ناٹک بھی وہاں پہ کہتے ہیں گاؤں گاؤں گھومیں بھی تھے کافی محنت کی تھی لیکن اس کے بعد بھی سفا برابر جب سے چناؤں صبح سے سٹارٹ ہوا ہے برابر یہ آروب لگا جا رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کی طرف سے ان کے ووٹروں کو برگلائے جا رہا ہے ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے کیا یہ ستھی آپ کو وہاں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں جیسے سپا کی آدھکاری ٹوٹ سے برابر شکایتیں دیکھیں چناؤں میں آجا صحیتہ علنگان کی بات آروب پہ تیاروک کی طور جو چناؤں بھائی کے نیم ان کے علنگان کی بات تو عام طور پر ہماری دیش پر بھی آسکھا ہے یہاں پر یہ ہوتا رہتا ہے نیم کاری ضرور چناؤں بھائی کے مادنم سے بنایا جاتے ہیں پر یہاں پر لوگ عزیلیم کے چاہے جو مکر بھی ترج ہوتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں چاہے پارسل چناؤں ہو ملنے گیا تھا چناؤں یوک سے کہا تھا کہ سمانوی پارٹی آرہ تک مادم سے چناؤں جیتا ہے چاہتے ہیں تو کہیں پر یہاں آروب پہ تیاروک رہتا ہے تو وہیں مدن بھائیہ نے دو جن پہلے ایک لیٹر زاری کیا تھا جن چودری نے بھی ٹوٹ کیا تھا کہ بھوپین چودری یہاں پر چناؤں سیما ہے پچار کی اس کا ختم ہونے کے بعد بھی یہاں پر گاؤں میں جن سباہی کر رہے ہیں پچار کر رہے ہیں چونکہ بھائیہ نے دو جن پہلے ہیں جو بیوستہ ہیں وہ چلتے رہتے ہیں پر اس میں سنگیال لینے کے بعد کاروائی چاہتے ہیں یہ بھی میرپور چونکہ بڑی آپ کاروائی نہیں ہوتی سی جلتے ہیں جو لوگ کا دینم کی مقرد میں ہوتے ہیں چناؤں پچار چناؤں سہیتا کا جو لنگن ہوتا ہے اب انہوں نے پاہلے تھا ہر چناؤں میں ایسی سٹیٹی بنی رہتی منیز پھرا لیا میں مہدن پر چناؤں میں مہدن کو بھائیہ اور یہاں پر آتھکماری سینے کے بیچ بدلاب ہوگا یا جو پرمپرا چلی ہے 22 میں مارچ میں وہی چلتی رہے ہیں سوٹوں سے جانکاری ملی ہے کہ مہدن پر چناؤں میں تک ووٹ نہیں ڈال پائیں گے کیا پکڑ دیکھیں مہدن پر چناؤں میں لگے ہوئے تھے لگاتار وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں چاہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر چناؤں سے چناؤں جیتنے چاہ لیے اس کے علاوہ انہوں نے سیو پہ بھی آروپ لگایا ہے کہ سیو بہا کے جو سیو ہے وہ بھاتپا ایزنٹ کی روپ میں یہاں پر کام کر رہے ہیں چناؤں میں یہ بہت ڈالیں گے وہاں پر جائیں گے اور نسیل روپ سے بیوستہ کی بیوستہ کی بات کریں منیج تو یہاں پر جو یہ آروپ ہے تیاروپ ہے اور اس کے علاوہ جو بھوٹ ڈالنے کی بیوستہ ہے جو بھوٹ بیوستہ کی تمام جگہ پر کھا جا رہا تھا ایزنٹ کی روپ کراب ہے اور تمام جگہ پر آروپ لگایا جا رہے تھے کہ ایزنٹ کی ساتھ چھڑکا ہی کی جا رہی ہے تو اس طرح ہے کہ آروپ چل رہے تو کئی نہ کئی یہاں پر اب پہلے بیوستہ کو دیکھنا پڑے گا میرپور چناؤں ہے جیسے بی جے پی سپا چناؤں ہمانسان میں لگی ہوئی ہے بی جے پی ہر سیٹ کو میرپور مانتی ہے پھرال سپا نے بھی یہاں پر رامپور آزمگر جیسی سٹی اور گولا گوکانڈا جیسی سٹی نہ جھوڑانے کے بعد یہاں پر اب پوری جرد و جرد جھٹی ہوئی ہے رامپور مہنپوری خطولی کیونے سوالے پارٹے میرپور بھومی کازگار اور میرپور طریقے سے رنگتی بڑا کے اور سنگرز کرتے ہو یہاں پر تراؤ لڑ رہی ہے بھارو اس قبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دنگوار یوپی میں اپچناؤں کی جنگ جا رہی ہے مہنپوری کی لوگ سبا اور رامپور خطولی کی ویدان سبا سیٹ پر مردان جا رہی ہے مردان کے دوران سپا بھاچپا ایک دوسرے پر حملہ ور دکھائی دے رہی ہے سپا جہاں صبح سے ہی چناؤں میں گربڑی کا آروپ لگا رہی ہے تو وہیں اس کے آروپ کا خندن کرتے ہو بھاچپا کا پانچ سدسی پتی ندی منڈل الیکشن کمیشن کے دفتر پہنچا اور انہوں نے سپا کے خلاف شکایت درج کرائی ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ ویویک سینی سہی موجود ہیں ویویک مہنپوری خطولی اور رامپور ویدان سبا سیٹ اور لوگ سبا سیٹ کے لیے جو آج اپچنا ہو رہا ہے اس میں برابر سپا کی طرف سے آروپ لگا جا رہے ہیں کہ ان کے کارکرتاؤں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے ان کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو برگلائے جا رہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے دیکھیں منیر مہنپوری لوگ سبا اپچنا ہو کی بات کر رہے ہیں یا خطولی اور رامپور ویدان سبا اپچنا ہو کی بات کر رہے ہیں تو سماجوہ دی پارٹی جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار پر وہ لگتار حملہور ہو رہی ہے لکھناو میں پچھلے ایک اپنے سے سماجوہ دی پارٹی کا ڈیلیگیشن جو ہے نیرواچن آئیو کے آفیس پہوچ رہا ہے اپنا گیاپن دے رہا ہے اپنی سکایتے بھی وہ درج کر آ رہا ہے یہاں پہ جو ہے مکھی پروکتہ جو سماجوہ دی پارٹی کے راجن چودری ہیں ہونے سیزی طور پر ہم سے بات چیز نے باتایا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی لوگتنطر میں بشواس نہیں کرتی نہ ہی وہ لوگتنطر کو مانتی ہے نہ ہی اس کا ارادہ جو ہے ان تینوں اپ چناؤں میں نصفت چناؤں کرانے کا ہے اور اکھلے سیادو نے بھی مینپوری میں جب انہوں نے ووٹ ڈالا اس کے بعد ایک پریس پانکیس کی تھی وہاں پولیس کرمیوں وہاں کے ڈی ام اچس پیو سیدھے آروپ لگائے تھے کہ کارکرتاؤں پہ جل مڈا رہی ہے اور جو سی او ہیں اس علاقے کے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایجینٹ بن چکے ہیں جبکہ ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اکھلے سیادو نے اس پرنس کانسیبینس ساپ ساپ دور پر یہ کہا تھا کہ پولیس کا کام ہے کہ لوگوں کو سرچھت ووٹیم بود تک پہنچانا اور سرچھت ووٹ کرانا لیکن پولیس جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اس سارے پہ کام کر رہی ہے تو ایک بہت بڑا ایلیگیشن جو ہے ساماجوادی پارٹی اور ملیان شکل پریوار کا پورا کنبہ جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی پہ لگا رہا ہے ویویک سپا اتنا پریشان کیوں رامپور ہے جائے مینپوری ہو یہ دونوں ہی سپا کے گڑھ ہیں اور ایک بڑی سنکھیا میں سپا کے وہاں پہ ووٹر موجود ہیں اب سنکھیا کی بات کریں دو بھی بڑی تعداد میں ہیں جن کا سمرتن سپا کو جاتا ہے اس کے بعد بھی اتنا چنتہ اتنی پریشانی کیوں دوسرا ڈیمپل یادوں نے خود آج ٹوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکرتاؤں کا فون ڈی ایم نہیں اٹھا رہے ہیں کارکرتاؤں پریشان ہیں انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنے دیا جا رہا ہے اور سپا کے اجکاری ٹوٹ سے برابر یہ حملے ہو رہے ہیں جبکہ ایک ہفتے سے برابر شکایتیں کی جا رہی ہیں بھائی بی جے پی کا پٹیاشی ہو آپ کا پٹیاشی ہو جا کے جنتہ سے ملیں گے اور جنتہ کو اپنے لواوے وادک کریں گے ہی کریں گے اس کے بعد یہ آروپ پٹی آروپ کو دو اتنا تک کھچ گیا ہے کہ سپا برابر آروپ لگاتی جا رہی ہے کیا وہ آسوست ہے یا پھر اس کو پریشانی ہے کہ بھائی شاید ہم یہ سیٹ لوس کر جائیں دیکھئے سماجوادی پارٹی ستہ میں نہیں ہے اور لگتا دوسری بار ہے جب اس کو پراجے کا موگ دیکھنا پڑا ہے تو جو بھی کوئی پارٹی ستہ میں ہوتی ہے اس کو تھوڑا بہت فائدہ تو ہوتا ہی رہتا ہے وہی سماجوادی پارٹی کے لیے یہ پرتشترہ کا سوال چناؤ چاہے وہ مین پوری ہو چاہے وہ رہم پور ہو خطولی کی بات الگ ہے کیونکہ یہاں پہ بھارتی جندہ پارٹی کا سماجوادی پارٹی ہر پرکار سے ایلوٹ ہے کچھ جو چیزیں اس کو ناغوارہ گجر رہی ہے اس کو لے کے سکایتیں کی جا رہی ہے دلی ستیسل لے کے لکھ رہا ہوتا نیرواچان نیوکتہ لگتار جو ہے سماجوادی پارٹی کے بڑے پتہ دکاری سکایت کرنے پہوٹ رہے ہیں کچھ اگلیے سیادو پریس کونسیس کر کے اور ٹیٹ کر کے سکایتیں پہوچا رہا ہے بھارتی جندہ پارٹی پر سیدھا حملہ بول رہے ہیں وہیں آج جو ساکاریتہ مانتری ہیں جیس راٹھور ان کے نیتیت میں بھارتی جندہ پارٹی کا ایک پردنکتری منڈل جو ہے نیرواچان رہے پہوچا تھا اور سماجوادی پارٹی پر ایک ایلیگیشن لگایا گیا تاکہ چناؤ میں جھوٹ اور آراجکتہ کا پرچار کر رہی ہے سماجوادی پارٹی اور سرکار جو ہے ہر جگر نصبت چناؤ کراتی ہے کسی پرکار کا لوگتانترک ہنن نہیں ہو رہا ہے جبکہ سماجوادی پارٹی آراجکتہ اور جھوٹ کا پرچار کر رہی ہے یہ ایک نیرواچان آیوک کی طرف سے پوری ویوستائیں کی جاتی ہیں اور یہ ویوستائیں پوری چست درست ہوتی ہیں اس میں کسی پارٹی یا کسی کا بھی رسوک نہیں چلتا فیلال اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے وال فیلال چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی پرائیم ٹی وی نمشکار